ہلو اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی سو دیکھیں کہ اس کیاری کو تھوڑا سا اس کا ٹرانس فارمیشن کی کوشش کر رہے ہیں بعد میں اس کے تمام پودوں کو کلرز وغیرہ ہم کریں گے تو وہ بلیک ون جو پودز تھے وہ وہاں اتنے خوبصورت نہیں لگ رہے تھے اور فلو بھی اتنا نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے میں نے ان کو ادھر زرہ سٹینڈز کی صورت میں رکھ دیا اور یہاں پہ ہم نے ایک نیا نرسری سے اری کا پام جو ہے وہ خریدا ہے سو دیکھیں کہ میرا ویزٹڈ گارڈنر جو ہے وہ آیا ہوا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کو یہاں پہ لگا دیا جائے تو یہ ہم اس کو یہاں پہ لگا رہے ہیں تو یہ پامز بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں جب یہ اوپر فلو میں جاتے ہیں تو یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت جو ہے وہ منظر دیتے ہیں سو اس کیاری کو تھوڑی سی اس کی ٹرانس فارمیشن کی کوشش کی ہے کیونکہ اس کی مٹی کچھ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بہت دفعہ اس کی مٹی بدلی ہے اب دوبارہ سے اس کی مٹی جو ہے وہ بدل کے اس میں تھوڑی سی سینڈ ملا کے تو ہم نے دوبارہ سے اس کی ٹرانس فارمیشن کی کوشش کی ہے اری کا پام بہت ہی خوبصورت ہے اگر میں آپ کو دور سے دکھا پا رہی ہوں تو وہ آپ کو دور میرے فلو میں جو ہے جوگنگ ٹریک کے ساتھ ایک اری کا پام آپ کو نظر آئے گا جو کہ جب یہ بڑھ جاتے ہیں اور اپنا فل قد نکال لیتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں سو ہم نے سوچا کہ یہاں پہ اری کا پام کو جگہ دی جائے اور وہ یہاں پہ جو ہے وہ خوبصورت لگے گا جبکہ اس کے پیچھے والے پودے میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں میں دکھا چکی ہوں اس وقت ییلو فکول دے رہے ہیں اور یہ دیوار کی تک جا چکے ہیں دیوار کی ہیچ تک سو دی آر لکنگ ویری ویری نائس اور یہاں پہ یہ پودا جو ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بونسائی it's called بونسائی اور بونسائی تھوڑا سا آپ کو tough time دیتا ہے لیکن اگر اس کی جو ہے وہ look after بہت اچھے طریقے سے کی جائے اور یہ زمین کو قبول کر لے تو it is a very very beautiful plant اور تھوڑا سا expensive ہے لیکن اپنی care بھی اتنی مانگتا ہے تو دن یہ باقی کیاری بھی ہو گئی چلیں اب آپ نا یہاں پہ اس کی تھوڑی سی وہ کر دیں اس کی گڑائی بھی کر دیں اور یہاں پہ جو ہے اگر دیکھیں کہ کوئی پتے بالکل rough ہو چکے ہیں تو ان کو بھی آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا نکال دیں کیونکہ excessive بارش کی وجہ سے ہمارے بہت سارے پودے خراب ہوئے جن کی وجہ سے ہم نے جو خراب پودے جو ہے وہ نکال دیے اور ان کی جگہ پہ ہم نے نئے پودوں کو جگہ دی سو گرین گراس جو ہے وہ ایک جہاں پہ بھی آپ نے خوبصورتی کو لانا ہو وہاں پہ اگر اس پودے کو سجا دیا جائے اور اس کو تھوڑی سی لک آفٹر اس کی کی جائے تو جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت رکھتا ہے اور اب اس موسم میں اگست میں کیونکہ بارشیہ ہو رہی ہیں تو یہ اپنے نئے بلومز جو ہے وہ بہت سارے نکال رہے ہیں سو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی گڑائی کر دی اس کے نیچے اس کو سیٹ کرنے کے لیے کچھ گلو گن کی مدد سے یا کچھ اور طرح سوچیں گے کہ اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ کر دیا جائے ایک ہم نے یہاں پہ رکھ دیا آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ رکھا ہوا اب تھوڑی سی دھوپ ہو چکی ہے تو میں آپ کو دور سے کیاری دکھاتی ہوں اور پھر جب یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی تو تب بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کیاری جو ہے اور اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے تو دین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ گھاس جو ہے وہ بہت ہی ماشاءاللہ یہاں سے یہ ہم نے ہٹا دیا کیونکہ چیزوں کو میس اینڈ میچ میں کرتی رہتی ہوں جس کی وجہ سے ہی گارڈننگ کا ہر کورنر جو ہے وہ ٹھیک اور خوبصورت رہتا ہے اور ایک نئی لک بھی آپ کو ملتی رہتی ہے اگر آپ ایک ہی طریقے سے اپنے لان کو سیٹ کیے رکھیں ہر گارڈنر کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے تو وہ اپنے مطابق کام کرتا ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے تھوڑا میس اینڈ میچ کرنا تھوڑا سا تبدیل کر دینا اس سے پودوں میں تبدیلی بھی خوبصورت لگتی ہے اور آپ کا لان بھی پہلے سے زیادہ آہستہ آہستہ انہینس ہونا شروع ہو جاتا ہے سو ہمارا گھاس اس وقت کافی خوبصورت ہو چکا ہے بارشوں کی وجہ سے اور تھوڑا سی ہم نے اس کو یوریا خاد بھی ڈالی تھی اور اس کے بعد بارشوں کے پانی نے اس کو لش گرین کر دیا ہے اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے سو جو ہے وہ اسی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پھول اب جو دھوپ والے پھول ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ کھلے میں ہیں تو دین یہاں ان کو سوچیں گے کہ ہم کہاں پہ رکھ لیتے ہیں سو جو ہے یہاں سے میں آپ کو دور سے دکھاتی ہوں تو یہ اس نے ایک اچھی لکے اختیار کی ہے آہستہ آہستہ اب ہم کلرز کی طرف بھی آئیں گے کیونکہ میری دیواریں تھوڑی خراب ہو چکی ہیں تو ان کو انہینس کرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ باقی کیاریوں کو بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ میں تو میس انڈ میچ کرتی رہتی ہوں سو آپ کو نئی نئی تبدیلیاں دیکھنے میں ملتی رہیں گی سو نئیس آف یو بی بیلیس آہستہ بیلیس آہستہ